دوستو آپ کو میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو میں بتایا کہ انڈیا سے باہر foreigners کیسے react کرتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میں انڈیا سے ہوں مگر کیا ہوتا ہے جب انڈیا سے باہر میں non-resident Indians NRIs سے ملتا ہوں اور ہندی میں بات کرتا ہوں ایسے بہت مزیدار قصے ہیں میرے life میں جن میں سے کچھ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں گورا بندہ، انڈیا میں جنمہ اور انڈین passport holder حیران تو ہوں گئی اپنے ویدیش میں رہنے والے دیسی اب ایرپورٹس پہ کیا ہوتا ہے جب میں اپنا انڈین passport دکھاتا ہوں یہ تو میں بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں تو ایسے اور بھی جو انسونے قصے ہیں travel والے انہیں میں ایک طرف رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو ہوا ایسے کہ جب میں انڈیا سے امریکہ گیا 99 میں کالج پڑھنے تو ظاہر سی بات ہے کہ باقی دیسی students کتنے شاکٹ ہوئے ہوں گے اور میں نے کیا پرینکس کیے وہاں کی لوگوں پہ یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو ایک ویڈیو میں تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم students کہیں جاتے تھے انڈین کھانا کیلئے تو وہاں کی ویٹر سے میں انیشلی ہندی میں بات نہیں کرتا تھا ویٹ کرتا تھا پھر وہ شروع ہو جاتے تھے ہیلو سر گوڈ ایوننگ we have a lovely butter chicken masala on the menu which is a blend of succulent chicken cubes with cream in a buttery sauce اور میں انہیں وہیں روک دیتا تھا یہ کہہ کر کہ بھائی میرے پورے دیسی طرح سے masala مار کے بڑیاں سا butter chicken لیا نا غلطی سے بھی وہ فرنگیوں والا tomato paste والی butter chicken مد دینا مجھے اور ویٹرز کے شکلیں دیکھنے لائق ہوتے تھے اور میرے باقی ساتھی بڑے ہستے تھے اور اس ایک ڈائیلوگ کے بعد سے محول سیٹ ہو جاتا تھا ریسٹرانٹ میں اور ہمیں بڑا اچھا خانہ ملتا تھا مگر اقصر یہ بھی ہوتا ہے امریکہ میں کہ تھوڑے کم پیسے میں آپ کو بفے بھی ملتا ہے تو ہم سٹوڈنٹس کبھی کبار بفے سے خاتے تھے مجھے یاد ہے ایک ریسٹرانٹ کے بفے میں اور بولا یار یہ کس قسم کا بڑر چکن ہے آپ انڈیا سے ہی ہونا اور وہ بندہ شاکٹ ہو گیا اس کے موہ سے جواب ہی نہیں آیا کہ گورا بندہ اسے بول رہا ہے کہ یہ بھیکار ڈش ہے سوچیے پھر کالج کے بعد میں باستن شفت ہوا اور پھر اس کے بعد ایک اور شہر ووسٹر کے پاس دونوں شہروں کے بیچ روٹ نائن پہ ویسٹ بڑو نام کی جگہ میں ایک انڈین گروشری شاپ تھا بومبے بزار ایک دن ڈرائیو کرتے وقت نظر لگی اس دکان پہ اور میں رکا اندر گیا اور سیدھے اس سیکشن پہ گیا جہاں پہ ہندی فلموں کے VHS اور ڈی ویڈیز تھے ریک سے میں نے دو VHS نکالے I think شاید ایک کال تھی اور دوسری حل چل exactly یاد نہیں ہے خیر جو بھی ہے پھر کچھ مگی نوڈلز پارلے جی بسکٹ اور کچھ گرم مسالے اٹھائے میں نے اور کاؤنٹر پہ گیا وہاں پہ دکان اونر نے بلنگ شروع کیا اور پھر VHS دیکھ کے پوچھا سر these are ہندی فلم you like ہندی فلم اور میں نے انہیں بتایا کہ میرے دوست میں انڈیا سے ہی ہوں میں ٹوم آٹر کا بیٹا ہوں اور مجھے ہندی فلموں کا بچپن سے شوق ہے اور یہ سن کر وہ گروشری سٹور کا اونر بڑا خوش ہوا اور آج تک سترہ اٹھارہ سال کے بعد میں اور باسکر بھائی وٹسیپ کے تھوڑ ٹچ میں رہتے ہیں باسکر بھائی کہ دکان سے اگلے ایک ڈیرھ سال تک میں نے بہت دیسی مسالے اور کھانے اور پارلے جی اور چائے پتی کھریدے اور بہت سارے VHS رنٹ کیے تینکیو باسکر بھائی پھر دوستوں بہت سال بعد میں نوزیلنڈ گیا دوہزار پندرہ ٹرکٹ ورڈ کپ کور کرنے اس سماعے میں کرک بز ویب سائٹ کا سمپادک تھا کرائش چرچ شہر میں فلائٹ لینڈ ہوا اور امیگریشن کلیر کر کے میں ائرپورٹ سے نکلا رات کے بارہ ساڑے بارہ بچ چکے تھے اور کرائش چرچ جیسے چھوٹے شہر کے لیے یہ بہت ہی لیٹ ہے مطلب وہاں نو ساڑے نو بجے کے بعد سڑک پر کوئی دکھتا نہیں ہے فرائیڈے سیڈرڈے کی سوائی ان دو دنوں میں کرائش چرچ کی سڑکیں شرابیوں سے بھرے ہوتے خیر تو میں ائرپورٹ سے نکلا سامنے چھ سا ٹیکشیاں دکھے سب سے پہلے ٹیکشی کے پاس میں گیا ڈرائیور نے شیشہ کھولا اور وہ دیسی نکلا میں گاڑی میں بیٹھا اور میں نے انگلیش میں کہا کہ دیکھو میرے پاس کوئی ہوتیل یا موٹیل کی بکنگ نہیں ہے تو ہیگلی اوول جو کہ کرائش چرچ کا کرکٹ گراؤنٹ ہے اس کے آس پاس کوئی رہنے کی جگہ ہو تو مجھے وہاں لے جاؤ تو وہ ڈرائیور چل پڑا ہم بات کرنے لگے اور اس نے پوچھا کہ where are you from اور تب میں نے کہا ہندی میں کہ بھائی میں تو انڈیا سے ہوں اور وہ ڈرائیور اتنا شاک تھا کہ اس نے almost بریک ہی مار دی ٹیکسی کی اور مڑ کے کہا are you serious وہ پوری طرح سے حیران تھا یقین نہیں ہوا اس بندے کو میں نے سمجھایا اپنی فیملی کی ہسٹری اور وہ بڑا سپرائز تھا مگر خوش بھی وہ بندہ پنجاب سے تھا تین چار سال سے وہاں نوزیلین میں تھا اور شاید سٹڈیز کے ساتھ رات کو وہ ٹیکسی چلا تھا this is what I remember him telling me اچھی بات یہ ہے کہ بندے نے مجھے ہیگلی اوول سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک YMCA کے باہر ڈراؤپ کیا جو بڑا کنوینیت تھا میرے لیے کیونکہ وہاں کے بوتینیکل گارڈنز کراس کر کے میں ہر صوبے سات آٹھ منٹ میں گراؤنڈ اہاں جاتا تھا اور وہ YMCA ایک ہفتے تک میرا بیس بنا کیس چرچ اسی ورلڈ کپ ٹرپ پہ میرا اگلا ڈیسنیشن تھا ڈینیڈن جو نوزیلینڈ کے ساؤت آئرنڈ پہ اور جو ایک کالیج ٹاؤن ہے ایک شام کو میں اور میرے تین بھارتی پترکار دوست انڈیا ساؤت آئفرکا کا ورلڈ کپ اوپنر جو کہ آسٹریلیا میں ہو رہا تھا اسے دیکھنے ایک ریسٹورانٹ پب میں گئے ساتھ میں کھانا کھایا اور اپنے کوپیز فائل کرنے لگے ہمارے الگ الگ انڈیا کے دفتر کے لیے اور ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے تھے ہمارے بغل کے ٹیبل پہ کچھ انڈینز تھے جو بہت ایکسائٹڈ تھے ہمیں دیکھ کے انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ لوگ انڈیا سے ہو یہاں کیا کر رہے ہو میرے ایک ساتھی نے ان کو پتایا کہ ہاں ہم انڈیا سے ہیں اور ورلڈ کپ کور کرنے آئے وغیرہ وغیرہ مگر اس نے میرے بارے میں ذکر نہیں کیا جان بوچ کے کہ ان لوگ کو سرپرائز کریں گے میں سمجھ گیا کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ پھر ایک بندے نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں اور میرے دوست نے میری طرف مڑھ کے پوچھا ابے والٹر کیا لگتا ہے انڈیا میں آج جیدے گا نا اور میں نے اپنے لیپ ٹاپ سے بینہ اوپر دیکھ جواب دیا ہاں بھائی لگا دے گی سادافہ کی آج اور میرے دوست ہسنے لگا اور وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھے دیسی بندے شاکٹ ہو گئے ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہندی میں ریپلائی دیا میں نے یہ بھی ایک مزیدار قصہ تھا ایسے اور بھی قصے ہوئے ہیں دوستوں میرے ساتھ مگر افکورس سارے دونانے کا ٹائم نہیں ویسے آپ نے وہ سردار والا ویڈیو دیکھا ہے نا USA کے سنسان رات والی نہیں دیکھا ہو تو ضرور دیکھ لینا بہت مزیدار قصہ ہے وہ دوستوں باقی میرے لیے USA والے زمانے کو لے کر کوئی سوال ہو تو ضرور نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے اگلی ملاقات تک جیمی آلٹر سینگ گوڈ بائی سٹے سیف سٹے ہیپی جہند وندے مہدرہ